کراچی سے خیبرتہ کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر مزدان میں تیز رفتار ٹریکٹر ٹوالی نے موٹر سائیکل سوار چار بچوں کو کچل دیا لاشن مرسا کے حوالے ڈرائیور فرار گزنانوالا میں ایک چیارات نہ ملنی اور سیدریج کے پانی کی نکاسی نہ ہونے پر بل گیا تھی نمائن دکانوں کا احفیجاج گندے پانی کے جہور میں ہی اجلاس کر ڈالا سائیوال کی فیملی کوٹ میدان جنگ بن گئی پیشی پر آئے میاں بیوی کے درمیان چھگڑے میں دونوں خاندان کوٹ پڑے ایک دوسرے کی خوب درگت بنائی چنیوٹ میں کومے کی سفائی کے دوران ڈوب کر دو مزدود جامبھاک تین کو تشویش ناک حالت میں اسپطال منتقل کر دیا گیا شاکوٹ میں اغوام ہونے والی لڑکی کا ایک ماہ بعد بھی پتہ نہ چل سکا غریب والدین تھانے کے چکر لگا لگا کر تھک گئے شنوائی نہیں ہو رہی حکام سے لڑکی کی بازجابی کی اپیل بدین میں نہر کے پشتوں کی مرمت بھی کرپشن کی نظر ہو گئی شہر کے درمیان سے گزرنے والی نہر میں پانی کا دباؤ سیادہ ہونے سے کسی بھی وقت بڑے نقصان کا خدشہ حیدر آباد کی مصروف چہرہ میں دن دہارے بینٹ ڈکیٹی نے پولیس کی کارکندگی پر سوال یا نشان لگا دیا داکو لاکھور پہ لوٹ کر فرار کند کوٹ میں پولیس کا ایک خاندان کے گھر پر دھاوا توڑ پھوڑ مردوں کے ساتھ خواتین پر بھی تشدد متاثرین کا انصاف پراہم کرنے کا مطالبہ تیمرگرہ میں کسٹم ایکٹ کے خلاف اے این پی اور ٹرانسپورٹرز کا احتجاج بلدیاتی نمائندوں نے مصطافی ہونے کی دھمکی بھی دے دی اور کوئٹا میں سریعہ پورٹ پر سڑک کنارے نقص ریموٹ بوم کا دھماکہ تین بچوں سمیت آٹھ افرار زخمی اسپتال منتقل ہیڈلائن صاحب جان چکے ہیں سب سے پہلے خبریں شامل کریں گے صوبہ پنجاب سے ملتان سے افسوس ناقبر ہے جہاں پر ٹریکٹر ٹرالی نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا حادثے میں چار بچے لکمائی جل بن گئے ملتان میں پل مظفر آباد کے قریب تیزر افتار ٹریکٹر ٹرالی نے موٹر سائیکل پر سوار چار بچوں کو ٹک کر مار دی حادثے میں چاروں بچے شدید زخمی ہو گئے حادثے کے بعد امدادی ٹیم میں موقع پر پہنچ گئیں اور زخمی ہونے والے بچوں کو طبیعی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاپ نالاتے ہوئے دم توڑ گئے حادثے کے بعد ٹریکٹر ٹرالی کا ٹرائبر فرار ہو گیا پولیس نے حادثے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے جہاں بھک ہونے والے چاروں بچوں کی لاشیں ضروری کاروائی کے بعد بورسہ کے حوالے کر دی گئی ہیں اٹک میں سی ٹی ڈی نے کاروائی کرتے ہوئے تین دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور بارود بھی برامت کر لیا گیا ہے اٹک میں سی ٹی ڈی پولیس نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر نوہی علاقے میں کاروائی کی آپریشن کے دوران تین دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا بھی برامت کیا گیا ہے گرفتار دہشت گردوں کو تفصیح کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے سی ٹی ڈی حکام نے دہشت گردوں کی گرفتاری کو اہم قرار دیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ علاقے میں دہشت گردوں اور ان کے سہودتکاروں کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا گجرامالا میں سیوریج کے پانی کی نکاسی نہ ہونے پر بے اکتیار چیئمین یونین کانسل نے کانسلرز کے ہمراہ انوکھا مظاہرہ کیا چیئمین یونین کانسل نے گندے پانی کے جوہر میں اجلاس منقل کر کے واسا کے خلاف شدید احتجاج کیا یونین کانسل نمبر گیارہ کے چیئمین جانہ تارک سمیت کانسلرز نے اختیارات نہ ملنے پر گندے پانی کے جوہر میں ہی اجلاس کا ڈالا اور واسا حکام کے خلاف شدید نارے بازی کی مظاہرین نے ڈی سی او آفیس کی سامنے خودسوزی کی دھمکی بھی دی اجلاس کی کارروائی کو دیکھنے کے لیے اہلِ علاقہ کی بڑی تعداد جمع ہو گئی اور بلدیاتی نمائندوں کے حمرہ احتجاج میں شریف ہوئے مظاہرین کا کہنا تھا کہ واسا کی نا اہلی کے باعث علاقے میں جگہ جگہ گندہ پانی کھڑا ہے جس سے وبائی امراض پوٹ رہے ہیں جبکہ شنوائے نہیں ہو رہی انہوں نے کہا کہ بلدیاتی نمائندوں کو یہ فیارات نہ ملنے کے باعث لوگوں کے مسائل میں بھی اضافہ ہو رہا ہے مظاہرین نے دھمکی دی ہے کہ ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو ڈی سی او آفیس کے باہر پیٹرول چھڑک کا خود سوزی کر لیں گے ساہیوار کی فیملی کوٹ جنگ کا میدان بن گئی پیشی پر آئے میاں بی بی کے درمیان جھگڑے میں دونوں قاندانوں نے ایک دوسرے کی خوف درگت بنائی نواہی گاؤں کے جمیلہ بی بی کے شوہر اسلم نے چہدری چوری چھپے دوسری شادی کر رکھی تھی تو چار بچوں کے نانو نفکے کے لیے جمیلہ بی بی نے عدالت کا درواسہ کھٹ کھٹ آیا آج دونوں فریق پیشی کے لیے آئے تو اسلم نے جمیلہ اور اس کے ساتھ آئے دیگر لوگوں کو گھنسوں اور تھردوں کی بارش کرتی اپنے ساتھ آنے والوں پر تشدد ہوتا دیکھ کر دوسرے گروپ نے بھی ساتھیوں کا بدلہ لینے کے لیے مخالف ان کی زبردست مارپیٹ کی جبکہ مکلا اور پولیس اہلکار بیچ بچاؤ کرواتے رہے چنیوٹ میں کمے کی صفائی کے دوران دو مصدور جام بھکو گئے جبکہ مصدوروں کو زندہ نکال کر طبیعہ سفتدال کے منتقل کر دیا گیا چنیوٹ کی تحصیل لالیا میں پیش آنے والی حادثے میں پانچ مصدور کمے کی صفائی کے دوران پانی میں ڈوب گئے حادثے کے بعد امدادی ٹی میں موقع پر پہنچ گئیں اور مقامی افراد کی مدد سے دوبنے والے پانچ مصدوروں میں سے تین کو زندہ نکال لیا گیا دو مصدور پانی میں ڈوب کر جان کی بازی ہار گئے دوسری جانب پریسکیو کیے گئے تین مصدوروں کو طبیعہ امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے مرنے والے دو مصدوروں کی لاشیں ضروری کاروائی کے بعد برسا کے حوالے کر دیں ڈی سیو ٹوبا ٹیک سنگھ کے حکمات کے باوچود زلی انتظامیہ کمالیا میں پرانی اور بوسیدہ امارتیں خالی کرانے میں ناکام ہے کمالیا تاریخی شہر ہونے کی وجہ سے یہاں بوسیدہ امارتوں کی تعداد دو درجن سے زائد ہے اور ان امارتوں میں خیر معمولی بارشوں جان زلزلے کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے کمالیا میں منسون کی بارشوں کے دوران کسی بھی بڑے حدثے سے بچنے کے لیے ان امارتوں کو خالی کرانے کے حکمات جاری کیے گئے تھے لیکن تحال انتظام جامعہ اور امارتوں کو خالی کرانے میں ناکام ہے اس حوالے سے تحصیل پلاننگ آفیسر محمد اسلم کا یہ کہنا ہے کہ ابھی مزید امارتوں کا سرویچاری ہے اور جلد شہر کی تمام بوسیدہ امارتوں کو خالی کرا کے سیل کر دیا جائے گا بہاوکپور کی غلہ منڈی میں آٹیوں نے دو گندم چوروں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا خوب درگت بنائی سر کے بال اور موچھیں بھی مونڈ ڈالی بہاوکپور کی غلہ منڈی کے آٹیوں نے گندم چوری کرتے ہوئے چوروں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جبکہ تیسرا فرار ہو گیا تاجروں نے دونوں چوروں کی خوب درگت بنائی ان کے سر کے بال موچھیں اور بھویں مونڈ ڈالی بات ازاد دونوں چوروں کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا تاجروں کا ایک اہنا تھا کہ چور غلہ منڈی سے گندم کی ساتھ بوریاں آٹو رکشہ پر ڈال کر لے جا رہے تھے ان کا ایک اہنا تھا کہ اس سے قبل بھی غلہ منڈی سے گندم چوری ہو چکی ہے لیکن چوروں کا کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا لاہور کے قریب کوٹ عبد المالی کے علاقے میں ایک فیکٹری کے اندر ہونے والے سیلنڈر دھماکے سے ایک شخص جانبھک جبکہ چار تکمی ہو گئے ریسکیو ذرائع کے مطابق کوٹ عبد المالی کے قریب واقعہ خات کی فیکٹری میں اچانک زوردار دھماکہ ہو گیا جس کے باعث فیکٹری میں کام کرنے والے پانچ مسور شریف زخمی ہو گئے جن میں سے ایک شخص یونس زخموں کتاب نالاتے ہوئے دم توڑ گیا واقع کی اطلاع ملنے پر امدادی ٹیم میں موقع پر پہنچ گئیں جنہوں نے زخمیوں کو فوری طور پر تشویش ناک حالت میں مقامی اسپتال منتقل کر دیا ریسکیو ذرائع کے مطابق سیلنڈر دھماکہ زیادہ گیس بھر جانے کی وجہ سے ہوا رادنپور میں ممکنہ سیلاپ کے خطرے کے پیش نرزرزل انتظامی کے دانت سے بندوں کی مضبوطی کا چائزہ لیا جا رہا ہے اسی ہے وقت ہمارے نمائندے مجاہد دوریشک نے ڈی سیو راجنپور سے بھی اور چودری زہر حسین کے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مجاہد یہ بتائیے گا کہ بندوں کی حفاظتی اقدامات کیا کیے گئے ہیں جو درائے سین میں ممکنہ سیلاپ کے خطرے کے پیش نظرزلی انتظامیہ جو ہے اس وقت وہ فلارڈ بندوں اور نہرو کے کنہرو کی مضبوطی کا جائزہ لے رہی ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ ڈی سیو راجنپور موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں جانتے ہیں کہ وہ کسا تک مطمئنے کے فلارڈ بند جو ہے وہ کتنی ہاتھ تک مضبوط ہیں زلہ راجنپور کو دو طرح کا صلاح متاثر کرتا ہے ایک دریائے سندھ ہے اور دوسرا ہمارا ہلٹارنٹ سے آنے والا فلاش فلارڈز ہیں جو ہمیں متاثر کرتے ہیں اس وقت زلہ راجنپور میں دریائے سندھ ہمارے ندی نالے اور جو ڈرینز بنائی گئی ہیں پانی کو لے جانے کے لیے یہ سارا اس میں پانی اپنے معمول کے مطابق بیر ہے اور کسی بھی قسم کی کوئی امرجنسی کا یہ لیول نہیں ہے یہ نچلے درجے کے سلاب سے بھی سکیلنگ کے نارمل لیول بن جاتا ہے ہمارے انتظامات مکمل ہیں دریائے سندھ پہ بھی اور باقی جگہ پہ جہاں جہاں باندھے ہیں کنال سسٹم ہے یا روڈ کوئیوں کی ڈرینز ہیں ان باندھ کو مضبوط بنایا گیا ہے اور جہاں ضرورت ہے ہم نے سٹون پچنگ بھی کی ہے جہاں پہ ضرورت سمجھا ہے کہ صفائی ہونی ہے ستائی ہونی ہے وائیڈن کرنا ہے کھلا کرنا ہے ان کو ڈرینز کو یا نالوں کو وہ کام بھی مکمل کیا گیا ہے جی جیسا کہ آپ نے ڈیسیو کی زبانی سننا وہ ان کا بتانا ہے کہ اس وقت تمام جو ہیں وہ بالکل مضبوط ہیں اور دریا میں پانی کا لیوال جو ہے وہ نیچلی ستاپے ہے کسی بھی امرجنسی کی صورت میں وہ زلی انجام میں مکمل طور بات کریں گے گجنانوالا کی کمیشنر گجنانوالا کیپٹن رٹائٹ محمد عاصف کا یہ کہنا ہے کہ لینڈ ریفنیو انفرمیشن مینجمنٹ سسٹم اور ایس ٹوم پیپر کے اجرا کا مقصد صدیوں پرانے نظام کو جدید خطوط پر استعباد کرنا ہے سیالکورٹ میں زلی حکومت کے زیرے تمام سیمینار منعقد ہوا شرقہ سے خطاب کرتے ہوئے کمیشنر گجنانوالا دریا میں کیپٹن رٹائٹ محمد عاصف نے کہا کہ صدیوں پرانے ریفنیو ریکارڈ کو غلطیوں سے پا کرنے کے لیے کمپیوٹرائز کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کا ایسا مقصد ہے کہ ریفنیو نظام واضح کرنا ہے جس کی نظر میں سب بڑا بڑھوں اور تمام لوگ اس سے یقصان استفادہ حاصل کر سکیں ان کا ایک کہنا تھا کہ نئے کمپیوٹرائز نظام کی بدولت لوگوں کی جائداتوں کو تحفظ ملے گا کمیشنر گجنانوالا کا یہ کہنا تھا کہ لرائی ایم ایس سسٹم کے بعد ایس ٹام پیپر کا اجراح حکومت پنجاب کا ایک تاریخ ساتھ اقدام ہے جس سے جائداتوں کے خرید و فروخت میں تناسات کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا سیمینار سے دیسیو نے بھی خطاب کیا احمد پور شرکیہ میں عوامی سماجی اور صحافتی حلقوں کی جانب سے کشمیری بھائیوں سے اظہار یقیحتی کے لیے ریلی نکالی گئی ریلی احمد پور شرکیہ کے چہری روڈ سے شروع ہوئی اور شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی چوک منیر شہید پہنچی شرکانے ہاتھوں میں پلیکارز اور بینرز ہتھا رکھے تھے جن پر کشمیریوں میں بھارتی مظالم کے خلاف نارے درج کیے گئے تھے اس موقع پر مقردین نے کہا کہ قومی متحدہ اور عالمی ادارہ انسان حقوق کو نحتی کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے اور بھارتی فوج کی گنڈا کرتی بند کرا کے کشمیریوں کو حق کی آزادی دلوایا چاہے پاک پتن گاؤں موسیوال کے قریب محکمہ انہار کی ملی بھگت سے پانی کا چوری معامول بن چکا ہے متاثرین علاقہ سرا پہتچاج ہیں پاک پتن گاؤں موسیوال کے قریب گزرنے والے راچپا سے محکمہ انہار کی اہلکاروں کی ملی بھگت سے پانی کی چوری معامول بن چکی ہے فصلوں کو پانی نہ ملنے کی وجہ سے چھوٹے کسان سرا پہتچاج بن گئے ہیں متاثرین کا یہ کہنا ہے کہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے فصلیں خوشک سالی کا شکار ہو رہی ہیں انہوں نے الزام آئے کیا کہ محکمہ انہار کا عملہ پچاس پچاس ہزار لے کر اپنے منظور نظر دیہاتیوں کو کھلیاں پانی چوری کروا رہا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ متعدد بار عالی حکام اور اس صرف اتحال سے اگاہ کر چکے ہیں مگر کوئی شنوائی نہیں ہوئی انہوں نے وزریعالہ پنجاب سے نوٹیس لے کر کرپشن میں ملویس اہلکاروں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہے ملتان میں اربورتے کی مالیت سے نوتامیر شدہ کٹنی سینٹر کی مجوزہ نجکاری کے خلاف ڈاکٹرز نرسیز اور پیرا میڈیکل سٹاف نے احتجاج کیا اور مظفرگر روڈ کو گھنٹوں بلوک کیے رکھا ملتان میں اربورتے کی لاغت سے تعمیر کیے گئے صوبے میں اپنی نویت کے واحد کرپنی سینٹر ہے جہاں گردے سے مطالق مخلیف امراض اور ٹرانسپارنٹ کی سہولت فرام کی گئی ہے اب حکومت اس ادارے کی نجکاری کے لیے کمر بستہ ہو گئی ہے جس کے خلاف ہرپتال کے ڈاکٹرز نرسیز اور پیرا میڈیکل سٹاف نے مظفرگر روڈ پر احتجاج کیا اور گھنٹوں سڑک بلوک یہ رکھی مظاہرین کا ایک کہنا تھا کہ جس گروپ کو کڈنی سینٹر دیا جا رہا ہے وہ مظفرگر میں لاکام ہو چکا ہے کڈنی سینٹر کی نجکاری سے نہ صرف غریب مریضوں کے لیے علاج کرانا مشکل ہو جائے گا بلکہ ادارے سے وابستہ ڈاکٹرز اور دیگر سٹاف ناروال میں خطیر رقم سے لگایا گیا وارٹر فلٹریشن پلانٹ ناکارا ہو گیا سمان بھی چوڑی ہونے لگا ہے ظل انتظام یہ نے بھی خاموشی اکتیار کر لی ہے ناروال کے علاقے گنج حسین آباد میں لگے فلٹریشن سے سمان خائف ہونا شروع ہو چکا ہے کئی ماہ سے فلٹر بھی تبدیل نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے اہل علاقہ نہ صرف صاف پانی سے محروم ہیں بلکہ گندے فلٹر سے آنے والے پانی کو بھی پینے سے مجبور ہیں فلٹریشن پلانٹ میں لگی ٹوٹیاں بھی اتار دی گئی ہیں للکوں کا پانی پینے سے مختلف امراض میں مبتلا ہونے کا اندیشہ بڑھ گیا ہے چند سال قبل ساڑھے دو لاکھ سے زائد کی رقم لگا کر عوام کو صاف پانی مہیا کرنے کے لیے فلٹریشن پلانٹ لگایا گیا تھا لیکن اس کی مناسب دیکھوال نہ ہونے کی وجہ سے زبوحالی کا شکار ہے سیارکوٹ کے نواہی علاقے سے ایک ماہ قبل اقواہ ہونے والی لڑکی کا تحال کچھ پتا نہ چل سکا غریب خاندان کا یہ کہنا ہے کہ تھانے کے چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں لیکن کوئی شنوائی نہیں ہو رہی مزید تفصیلہ جانتے ہیں میاں نعیم اقبال کے اس ریپورٹ میں تھانہ ہیڈمرالہ کے گاؤں راول کوکر سے اپاہج خالد ممود کی چوبیس سالہ بیٹی نیلم شہزادی کو ایک ماہ دس روز قبل تین ناملوں ملزمان نے اقواہ کیا تھا لیکن پولیس نے نہ تو آج تک مقدمہ درج کیا ہے اور نہ ہی اقواہ ہونے والی لڑکی کو بازیاب کروا کے ملزمان کو گرفتار کر سکی ہے واقعہ کے بعد گاؤں میں لوگ پریشان ہیں ناملوں ملزمان نے جوان لڑکی کو زبردستی کار میں بٹھا کر اقواہ کیا تھا اور ناملوں مقام پر فرار ہو گئے تھے اب آج شخص تھانے کے چکر لگاگ لگا کر تھک گیا ہے لیکن انصاف نہیں ملا جوان لڑکیوں کے اقواہ کے بڑھتے ہوئے واقعات یقینی طور پر افسوسناک ہیں جن کی روک تھام کے لیے حکومت کو عملی طور پر سخت اقدامات کرنا ہوں گے اقواہ ہونے والی نوجوان لڑکی کا ایک ماہ گزر جانے کے باوجود سراغ نہ لگایا جا سکنا مقامی پولیس کی ناہلی ہے کیمرامین محمد عمران کے ساتھ میاں نعیم اقبال وقت نیو سیال کورٹ توبا ٹیک سنگ کے ڈی ایش پی اسپتال میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفتت سے مریض جان کی بازی ہار گیا مرسہ سرا پہ احتجاج بن گئے توبا ٹیک سنگ ڈی ایش پی اسپتال میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفتت سے محلہ گیب شالہ کا پچاس سالہ محمد حنیف مبینہ طور پر دم توڑ گیا مرسہ نے احتجاج کرتے ہوئے ڈاکٹرز کے خلاف نالے بازی کی مرسہ نے ازام آئیت کیا کہ متاثرہ شخص محمد حنیف کو بیماری کی حالت میں اسپتال لائے مگر امیجنسی میں موجود ڈاکٹرز نے بروقت چیک اپ نہیں کیا جس کے باعث اس کی موت واقع ہو گئی احتجاج کی اطلاع ملنے پر مقامی پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی اور مظاہرین کو انصاف راہم کرنے کی ایک اندہانی کروائی بہاولپور محکمہ ہلس نے ایک بیکری پر چھاپا مار کر اور ناکس اشیاء فروک کرنے والے پندرہ ہزار پر جرمانہ بھی کر دیا بہاولپور میں جماعت اسلامی کی جانب سے مسئلہ کشمیر پر بات چیت کرنے کے لیے ملائے جانے والی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکا کو پیش کیے جانے والے سموسوں رول خلاف نکلے جبکہ شکایت پر اے سی سی ٹی راو تسلیم اکتر کی ہدایت پر محکمہ ہلس نے بیکری پر چھاپا مارا اور غیر میاری اشیاء کی فروک پر بیکری مالی کو پندرہ ہزار پر جرمانہ کر دیا گیا اس موقع پر ڈاکٹرز نشان کہے کہنا تھا کہ محکمہ کی جانب سے جرمانے کے ساتھ ساتھ بیکری مالی کو وارننگ بھی دی جاری کر دی گئی ہے اگر دوبارہ احسابہ کیا پیش آیا تو بیکری کو سیل کر دیا جائے گا بہاولپور میں انتظامیاں غیر قانونی بل بورڈ کی روک تھام میں ناکام ہو چکی ہے تیز آندھی اور بارشوں کے باعث کسی بھی وقت بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے مونسون کی بارشوں کے پیش نظر کمیشنر بہاولپور ساکیب زفر نے چند دن پہلے زلی انتظامیاں کو شہر بھر کی مصروف شہرہوں پر لگے غیر قانونی بل بورڈ ہٹانے اور ان کی فیزیکل فٹنس چیک کرنے کے اقامات جارے کیے لیکن ایک ہفتہ گزر جانے کے باوتور زلی انتظامیاں شہر بھر کی مصروف شہرہوں پر لگے غیر قانونی بل بورڈ ہٹانے میں ناکام رہی کمیشنر کی جانت سے زلی انتظامیاں کو یہ بھی ہدایت کی گئی تھی کہ ناکس بل بورڈ کو فوری طور پر ہٹایا جائے اور کسی بھی بل بورڈ پر غیر اخلاقی تصویر والے اشتہارات لگانے کو بھی ممنوع قرار دیا جائے لیکن تمام تر ہدایات کے باوتور شہر بھر میں بل بورڈ کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے شورکورٹ کینٹ ریلوے کالونی کے مکین تھانے کا تایون نہ ہونے پر پریشانی میں مبتلا ہیں علاقہ مکینوں نے ریلوے کالونی کے دونوں اطراب کو ایک تھانے میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے شورکورٹ کینٹ ریلوے سیشن تین ازلا کے سنگم میں واقع ہے جن ریلوے سیشن کے ریلوے کوارٹرز پر مقیم ریلوے ملازمین کو کسی بھی واردات کی صورت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ریلوے سیشن کے ایک طرف تھانہ شورکورٹ کینٹ تو دوسری طرف تھانہ پیر محل اور تیسرا علاقہ تھانہ اروتی ہے کسی بھی واردات کی صورت میں تینوں تھانوں کی پولیس ایک دوسرے پر ذمہ داری آئیت کر کے اپنے فرائے سے سب کو دوش ہو جاتی ہے ریلوے کالونی کے مکینوں کا یہ کہنا تھا کہ تھانے کی حدود کا تایون نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کسی بھی واردات کی صورت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ملتان میں واسطہ کی نااہلی کے باعث سیبریج کا پانی جگہ دگہ کھڑا ہو گیا ہے گلیاں محلے نالوں کا منظر پیش کرنے لگے ہیں گندی اور بدبودار پانی نے شہریوں کو پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے مزید تفصیلہ جانتے ہیں ایجاز ترین سے ایجاز اپڈیٹ کیجئے گا جی ملتان شہر کے کئی علاقے سیبریج کے گندے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں ان میں شریف پورا، آوان پورا، بیوہ کالونی، نواب پور روڈ کے اکثر علاقے جو ہیں وہاں پر گھٹا رو پل رہے ہیں اور نقاسی آپ کے لیے واسطہ کی طرف سے کوئی انتظامات نہیں کیا گئے واسطہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ شہر میں کسی بھی جگہ سیبریج کے گندہ پانی نہیں کھڑا ہونے دے گا لیکن حقائق جو ہے وہ ان دعویوں کے بلکل برقش نکلے ہیں میں آپ کو یہ بھی بزا دوں کہ مونسون کا موسم ہے اور اگر بارچے شروع ہو گئی تو ملتان جو ہے وہ سیبریج اور بارچ کے گندے پانی میں ڈوب جائے گا شہریوں نے بار بار اتجاج کیا ہے نقاسی آپ کے لیے لیکن واسطہ کی طرف سے ابھی تک نقاسی آپ کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں اپنائی گئی اور شہری بھی اتجاج کر کر کے تنگ آگئے ہیں شہریوں نے وزیراعلا پنجاب سے اپیل کی ہے کہ خدارہ ملتان نے نقاسی آپ کے لیے موثر اقدامات کیے جائے شکریہ ایجاس آپ نے ملتان سے اپڈیٹ کیا پہ سلسلے کو آگر بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کی دانی سے تعلیم کے حوالے سے تمام دعوے کھوکلے ثابت ہو رہی ہیں کروڑ لال ایسن کی نواہی بستی چاہ بلوچہ میں قائم گرر سکول چھے سال سے بند پڑا ہے تیسیل کروڑ لال ایسن کی نواہی بستی چاہ بلوچہ میں چھے سال قبل قائم ہونے والا گرز سکول تحال فال نہ ہو سکا محکمہ تعلیم کی غفظت کے باعث علاقے کی بچیاں تعلیم کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں چاہ بلوچہ کے نومنتخب کانسلر شفاق آخران بلوچ نے الزام لگایا ہے کہ وہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف سے منتخب کانسلر ہیں اور علاقے میں پی ٹی آئی کو مقبولیت حاصل ہے اسی بنا پر انتظامیں کی جانب سے لاوارسوں جیسا سلوک روا رکھا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ سکول کی عمارت چھے سال قبل تعمیر کی گئی تھی لیکن فال نہ ہو سکی چکوال شہر میں چنگچی رکشوں کی بہتات عوام کے لیے دردیر سر بن گئی ہے شہر کی سڑکوں پر کم عمر رکشا ٹرائیور ہر ساتھ کا سبب بننے لگے ہیں چکوال میں کم عمر رکشا ٹرائیورز کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے ڈرائیورنگ اصولوں سے نا آشنا رکشا ٹرائیورز سڑکوں پر منوانیاں کرتے دکھائی دیتے ہیں اور آئی روز حادثات معمول بن چکے ہیں دوسری جانب یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ متعدد ٹرائیورز کے پاس لائسنس تک نہیں اور بغیر ریجسٹریشن بغیر نمبر کے رکشے چلائے جا رہے ہیں لیکن انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ زلہ بھر میں آسان ایک ساتھ پر ووٹر سائیکل رکشے دستیاب ہیں جس کے باعث ان کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے اور اب کچھ خبریں شامل کریں گے صوبہ سندھ سے صوبہ سندھ کی خبروں میں سب سے پہلے بات کریں گے بدین شہر کی جہاں اقوتائیں کے بدین شہر کے درمیان سے گزرنے والی نہر کے پشتے مرمت نہ ہونے کی وجہ سے خصہ حالی کا شکار ہو گئی ہیں پانی کا دباؤ زیادہ ہونے پر شہر میں کسی بھی وقت بڑے نقصان کا خطرہ مندلانے لگا ہے شہر کے مرکز سے گزرنے والی کازی واہ نہر کے دونوں اطراف کے پشتے مرمت نہ ہونے کے باعث مکمل طور پر خصہ حالی کا شکار ہیں حالیہ بارشوں کے باعث نہر میں پانی کا بہاؤ بھی زیادہ ہو گیا ہے جس سے شہر ڈوبنے کا خطرہ ہے اور کچھ عرصہ قبل نہر کے دونوں اطراف کروڑ پے کی لاغر سے تعمیر کی گئی دیوار بھی کرپشن کی نظر ہو گئی اور ناکس مٹیریل کے باعث پانی میں گر گئی دوسری طرف دیوار اور راستہ نہ ہونے کے باعث آئے دن لوگوں نے نہر میں گرنے کے واقعات میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ہیدرابات میں بینک ڈکیٹی نے پولیس کی کارکردگی پر سوالیا نشان لگا دیا ڈاکو دن دہاڑے لاکھر پے لے کر فرار ہو گئے جبکہ سیکیروٹی گارڈ فائرنگ سے زکمی ہو گیا شہر کے گنجان علاقے مارکیٹ تھانے کی حدود میں لیبرٹی چوک پر چھائے ڈاکو نیجی بینک میں داخل ہوئے عملے کوئی ارگمار بنا لیا اور لاکھر پے لوٹ کر چلتے بنے اس دوران گارڈ نے فائرنگ کی جس سے ایک شخص زکمی ہو گیا واقعی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی لیکن ابھی تک مقدمہ درست نہیں کیا گیا شہر کے اس گنجان علاقے میں ڈاکیٹی کی واردات سے شہریوں میں خوف و حراس پھیل گیا ہے کنکوٹ کی تحصیل تنگوانی میں پولیس جھج براثری کے گھروں پر دھاوا بول دیا تورپوڑ کی اور خواتین اور مردوں کو خوب زدقوب کیا متاثرین نے انصاف راہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے کنکوٹ کی تحصیل تنگوانی کی جھج براثری نے لوگوں نے الزام لگایا ہے کہ پولیس نے ڈاکو کی تلاش کے بہانے ان کے گھروں پر دھاوا بول دیا ان کا ایک کہنا تھا کہ پولیس کے تشدد سے دو خواتین بے ہوش بھی ہو گئی تھی متاثرین کا ایک کہنا تھا کہ چوئے ماہ پہلے ان کی نوجوان میر ہزار خان کو قتل کیا گیا لیکن پولیس سے ملزمان کے خلاف تحال کوئی کاروائی نہیں کی جھج برادری کے لوگوں نے آئی جی سندھ سے واقعی کا نوٹس لینے اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہے گھوڑکی میں زمین فروخت نہ کرنے پر بعض افراد نے نوجوان کو جوتوں کا ہار پہنا کر شہر کا گشت کر آیا متاثرین انصاف کے حصول کے لیے دی آئی جی سکھر کی کھلی کے چہری میں پہنچ گئے گھوڑکی کے نواحی علاقے دات لگاری میں باسر وڑیرے نے زمین فروخت کرنے سے انکار پر نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ملزمان نے نوجوان کو جوتوں کا ہار پہنا کر شہر کا گشت بھی کروایا متاثرہ خاندان انصاف کے حصول کے لیے دی آئی جی سکھر کی کھلی کے چہری میں پہنچ گیا جہاں متاثرہ نوجوان نے بتایا کہ باسر وڑیرہ اس کی زمین خریدنا چاہتا تھا انکار کیا تو اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا متاثرہ نوجوان کا یہ کہنا تھا کہ پولیس باسر افراد کے خلاف کارروائی کرنے سے گریز کر رہی ہے دی آئی جی سکھر نے نوجوان کی درخواست پر پولیس کو بڑیرے کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا شہدات پور میں تیز سے زائد دیہات کے مکینوں نے بجلی کی بندش اور غیر ایلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا شہدات پور کے حالہ روڈ پر تیز سے زائد دیہات کے مکینوں نے واپڑا کی دانی سے غیر ایلانیہ لوڈ شیڈنگ اور بجلی کی بندش کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا احتجاج کے باعث روڈ کئی گھنٹوں تک بند رہا جس سے مسافروں کوئی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لارکانہ میں رینجرز کو احتجاجات نہ دینے اور کرپشن کے خلاف عوامی شہری اتحاد کی جانب سے آل پارٹیز کانفرنس مناکد کی گئی لارکانہ کے مقامی ہوتل میں مناکدہ کانفرنس میں پی ٹی آئی جماعت محضرت المسلمین اور پی پی شہید بھٹو اور عوامی اتحاد پارٹیز سمیت مختلف چھوٹی بڑی پارٹیز کے ظلی رہنماؤں نے شرکت کی لارکانہ میں سندھ کی اندر رینجرز کو احتجاجات نہ دینے کے سندھ حکومت کے فیصلے پر غور کیا گیا اور پارٹیز کانفرنس کے احتجاجات پیش کی گئی جس کے تحت اگر جمعہ تک رینجرز کو احتجاجات نہ دیے گئے تو تمام جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکون ہفتے کے روز احتجاجن سڑکوں پر نکل آئیں گے جبکبات کے نرسنگ کالیش میں محکمہ بحبود عبادی کی جانب سے عبادی کے عالمی دن کے انوان سے ایک روزہ سیمینار کا نغاد کیا گیا جبکبات میں منقضہ سیمینار میں ڈپٹی کمیشنر ڈی ایچ او سمیت محکمہ بحبود عبادی کے افسرانے شرکت کی اس موقع پر لوگوں کو شاؤٹ دینے کے لیے ٹیبلوز بھی پیش کیے گئے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر شاہ نواز بابر اور دیگر نے کہا کہ عبادی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے عوام کو بیدار کرنے کی اشد ضرورت ہے ان کا ایک اینہ تھا کہ آج بھی ہمارے دیہاتوں میں کم عمر میں شادییں کرائی جاتی ہیں جو کہ سراسر غلط ہے مقررین کا ایک اینہ تھا کہ ہمیں اپنی اداد کو اچھی تعلیم اور بہتر تربیت دینی چاہیے خیرپور پریس کلپ کے انتقابات میں نئے امیدواروں کی کامجابی پر سیاسی سماجی تنظیموں کی جانب سے ریلی نکالی گئی سولہ برس باس خیرپور پریس کلپ کے انتقابات سکھر کے سینئر صحافی کی زیر نگرانے منعقد ہوئے الیکشن میں خان محمد خان پریس کلپ خیرپور کے صدر جنرل سیکرٹری عبیت شاہ نائب صدر میاں فاتح میرانی اور دیگر منتقب ہوئے امیدواروں کی کامجابی پر سیاسی سماجی تنظیموں کی جانب سے خوشی میں ریلی نکالی گئی جس میں امیدواروں پر گلپاشی کی گئی اور شہر بھر میں جشن منایا گیا اس موقع پر نومنتقب امیدواروں کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے صحافی فرائز پوری امانداری کے ساتھ نبائیں گے سکھر میں پاکستان سنی تحریک کی جانب سے نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف پہ احتجاجی ریلی نکالی گئی سکھر پاکستان سنی تحریک کی جانب سے نکالی جانے والی فیلی میں کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیکارس اور بینرز اٹھا رکے تھے جن پر کشمیری بنے گا پاکستان اور بھارتی مظالم کے خلاف نارے درج کیے گئے تھے اس موقع پر مظاہرین نے بھارتی پرچم کو قدموں تلے رکھ کر احتجاج کیا انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیری پر ظلم بند کرے ان کا ایک اینہ تھا کہ بھارت کی جانب سے کشمیریوں کے قتل یام کا نوٹیس لیا جائے اور یو انو کی قراردادوں پر مندوان عمل کیا جائے اور اب کچھ خبریں شامل کریں گے خیبر پختوں خان سے تیمرگرہ میں مالاکنڈ دویئن میں کسٹم ایکٹ کے نفاظ کے خلاف عوامی نیشنل پارٹی اور ٹرانسپورٹرز نے پریس کلپ کے سامنے احتجاج کیا این پی کے بلدیاتی نمائندوں نے قانون واپس نہ لینے پر مصطافی ہونے کی دھمکی بھی دی مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکاش اٹھا رکھے تھے جس پر مطالبات کے حق میں نارے درج کیے گئے تھے مظاہرین سے کتاب کرتے ہوئے مقرردین کہے کہنا تھا کہ مالاکنڈ کی عوام نے دیکشتگردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دی ہیں جبکہ زلزلے اور سلاپ کے علاقے کی میشت کو بری طرح متاثر کیا ہے اس لئے غریب عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ دالنا ظلم ہے وفاقی وزرداخلہ چہدری نصار کو تو ہر کوئی جانتا ہے لیکن اب آپ کو دکھاتے ہیں پشاوری چہدری نصار جو وزیر یا مشیر تو نہیں ہے البتہ سیاست میں قسمت ضرور آزمانا چاہتے ہیں اس حوالے سے ریکھتے ہیں بسچا علی کی یہ ریپورٹ تن پہ سفیہ سوٹ اور آنکھوں پہ سیاہ چشمہ لگائے دبانگ انداز میں چلنے والا یہ شخص وفاقی وزیرت داخلہ جیسے تو ضرور دیکھتا ہے لیکن حقیقت میں وہ نہیں بلکہ یہ تو پینتیس سالہ محمد افیل خٹک ہے جس کو مقامی لوگ پشاوری چہدری نصار کے نام سے جانتے ہیں پشاوری چہدری نصار کا کہنا ہے کہ جب لوگ انہیں وزیرت داخلہ چہدری نصار سے تشبیح دے کر مخاطب کرتے ہیں تو انہیں اچھا محسوس ہوتا ہے مجھے خود پتہ نہیں تھا اندازہ نہیں لگتا تھا کہ میں چہدری نصار کے طرح ہوں لیکن لوگوں نے میرا دیان اس طرف موڑ دیا اگر میں ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں یا یونیورسٹی میں ہوتا ہوں یا کالجز میں ہوتا ہوں جہاں بھی میں لیکچر دیتا ہوں تو سارے لوگ بس چہدری صاحب چہدری صاحب چہدری صاحب چہدری صاحب تو میں بھی انجائے کرتا ہوں لوگ بھی انجائے کرتے ہیں انگریزی زبان کے استاد محمد توفیل چہدری نصار کی طرح سیاستدان تو نہیں لیکن چہدری نصار سے مشابت حسن اتفاق ضرور ہے اسی حسن اتفاق نے محمد توفیل کے دل میں بھی سیاستدان بننے کی خواہش پیدا کر دی ہے چہدری نصار صاحب ایک تو انٹرین منسٹر ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ بڑا سٹریٹ فارورڈ بڑا سیدھے سیدھے انسان میرے نظر میں لگتا ہے میرے آئیڈل بھی آئے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اس جیسے کوالٹیز میرے اندر بھی آ جائیں کیونکہ ہر انسان کی یہ خواہش ہو جاتی ہے سپیشلی میری بھی یہ خواہش ہے کہ میں بھی ان کی طرح ملک و قوم کے لیے کوئی خدمت کر سکوں میں بھی ایک پالیٹیشن بنوں وفاقی وزیرت داخلہ جیسے دکھنے اور انہی کے انداز میں چلنے والے پشاورے چودری نصار جب شہر کے سڑکوں پر نکا کوئٹا میں سریاپ روڈ پر سڑک کنارے نصب بم دھماکے میں تین بچوں سمیت آٹھ افراد زخمی ہو گئے جنہیں طبیع امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا کوئٹا میں دہشت گردوں کی جانب سے سریاپ روڈ کے علاقے میں سڑک کنارے ریموٹ کنٹرول بم کو دھماکے سے اڑا دیا گیا جس سے رکشے میں سوار تین بچوں سمیت آٹھ افراد زخمی ہو گئے دھماکے سے رکشے کو بھی نقصان پہنچا دھماکے کے بعد امدادی ٹیمی موقع پر پہنچ گئیں اور زخمیوں کو طبیع امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا حادثے کے بعد پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی اور علاقے کا محاصرہ کر لیا گیا پولیس نے بم ڈسپوزر سکوڈ کو طلب کر لیا جبکہ دھماکے کی جگہ سے شواہد اکٹھے کرنے کے لیے پولیس کے مطابق بم نصب کرنے والے دہشت گردوں کی تلاش شروع کر دی گئی ہے اور اب کچھ خبریں شامل کریں گے آزاد کشمیر سے آزاد کشمیر میں انتقابی عمل مکمل ہو گیا ہے صلاح پونچ کے حلقوں میں کیا صورتحال ہے اور کامجاب امیجباروں کی خوشی اور ہامنگ یہ کیسے یہ خوشی منا رہے ہیں وزید تفصیلہ جانتے ہیں نمائندہ وقتی ہو سید مسعود گردیزی سے سید مسعود گردیزی اپڈیٹ کیجئے گا کہ اس وقت ان کارکنوں کی دانت سے یہ خوشی کا سماحہ ہے اور کل آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے اور نون لیگ نے کامجابی حاصل کی یہ خوشی کیسے منائی جا رہی ہے جی آزاد کشمیر بھر کی طرح زلہ پونچ کے چار انتخابی علکوں میں گزشتہ روز منقطہ انتخابات کا مرلہ پر ام طور پر مکمل ہو گیا علکہ ایلے سترہ پونچ ایک میں مسلم لیگ نون کے امیدوار یاسین گڈشن نے سخت مقابلے کے بعد مسلم کانفرنس کے امیدوار عبدالقیوم نیازی پر بہتر ہی حاصل کی علکہ ایلے اٹھارہ پونچ دو اجیرہ میں مسلم لیگ نون کے امیدوار خان بادر خان نے پاکستان پیپس پارٹی آزاد کشمیر کے امیدوار اور سپیکر اسمبلی سردار غلام صادق کو شکست دے دی اور علکہ ایلے انیس پونچ تین راولا کوٹ میں جمہو کشمیر پیپس پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے مشرقہ امیدوار سردار خالد ابراہیم خان نے پاکستان پیپس پارٹی کی امیدوارہ اور وزیر سماجی بیبور جو صدر آزاد کشمیر سردار یاکوب خان کی صاحب ذاتی ہے فرزانہ یاکوب پر آٹھ ہزار نو سو پچاسی ووٹ کی واضح برطریہ حاصل کی جبکہ علکہ ایلے بیس پونچ چار میں مسلم کار فرانس جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے مشرقہ امیدوار سردار سگیگر احمد خان نے جیکے پی پی کے امیدوار مسلم لیگ نون کے امیدوار سردار محمود اقبال کو آرادیا دہی اللہ کے انہیں کے بعد انتخابی نتائج تاخیر سے محصول ہوتے رہے اس لئے کامیاب امیدواروں کے حامی آج جشن منا رہے ہیں سردار محمود گردیزی آپ نے آزاد کشمیر سے اپ ڈیٹ کیا کراسی سے خیبرتہ کی خبروں میں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے وقت